بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین نور مقدم کیس میں جب کچھ ایمپورٹن ڈیولیپمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ ایک ڈیلی بیسز پر ہیرنگز ہو رہی ہیں اور ہماری کوٹ رپورٹرز ہیں بہت ہی اچھے شاید سکلین بھائی ہیں فیاز محمود ہیں ساکر بشیر ہیں یہ وہاں سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو اور بلکل آپ کو اگزیکٹ میں کہوں گی رپورٹنگ جو بھی رپورٹ کوٹ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد میں اپنی اسی کوشش کرتی ہوں کہ جو بالوات مجھ تک پہنچتی ہیں ایک تو کوٹ سے زائر سی بات ہے جو کچھ ہمیں پتہ لگتا ہے اور کیس کا انگل اس وقت کیا بن رہا ہے کچھ قریبی ذرائق کیونکہ کچھ ہمارے اپنے تعلقات بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے دوست احباب بھی مشترکہ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کچھ باتیں اندر کی معلوم ہوتی ہیں اس وقت تھوڑی سی پریشانی جو ہے نور مقدم فیملی کے اندر پائی جا رہی ہے کیونکہ پریشانی سنس میں کہ کیس کو ایک اب بڑا ہی گندہ روک دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ نور مقدم کے جو والد ہیں جو کہ ایک بڑے ٹرامیس ہے ایک بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن بڑی سندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر بڑے شدید الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی نہیں چاہتے کہ نور مقدم کا موبائل اوپن ہو کیونکہ وہ ریلیشنشپ جو نور مقدم اور ظاہر جعفر کا مبینہ توپر ہے وہ سامنے آئے اور یہ تمام چیزیں کہہ کر انہیں ایک طرح سے دکھ پہنچانے کی تکلیف پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کیا کریں گے ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہے ایک طریقہ کار ہے دوسری طرح سے الزامات بھی لگائے جائیں گے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے عدالتوں میں یہ سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں اب اس وقت بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ اب ظاہر جعفر نے بلکل ہی ٹوٹل 360 کا وہ آپ کہلے بلکہ 180 کا اس نے ایک چینج لیا ہے اور اس نے اپنے سٹانس کو بدل دیا وہی ظاہر جعفر جو کھڑے عدالت کے اندر کہتا تھا کہ میں نے مارا ہے مجھے سزا دو مجھے لٹکا دو اور بہت کچھ ہستے اور سب کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور اس کو بنا کیا جا رہا ہے وہ پیپرز پھر بھی سائن کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی لوس کر چکا تھا لیکن اب اس کی ہپس دوبارہ سے جاگ گئی ہے کیونکہ جس طرح کے سٹانس اب اس وقت اس کا وکیل لے رہا ہے اور جس طرح کی گفتگوہ بدالت کے اندر ہو رہی ہے اس کو ایک امیت سی نظر آ رہی ہے اب ہوا کیا ہے زاہر جعفر نے اور اس کے وکیل نے اب اس کیس کو یہ رکھ دینے کی کوشش کیے کہ یہ قتل تو زاہر جعفر نے سرے سے کیا ہی نہیں بلکہ یہ تو غیرت کے نام پہ قتل ہے اس کے باپ یا بھائی نے کیا ہے یا تو وہ بھائی ہے جس کا کہ پوری طرح سے ذکر ہی نہیں ہے اس پورے معاملے میں کیا گیا تو یہ ایکچلی جو ہے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے زاہر کو تو کچھ پتا ہی نہیں وہ کہتے کیوں نہیں ڈرگ پارٹی کا ذکر کیوں نہیں ان لوگوں کا ذکر جو آئے تھے پارٹی میں کیوں جو سی ڈی آر ہے اس کے اندر ان لوگوں کے کال ریکارڈز نہیں سامنے لائے گئے جن سے ڈرگ پارٹی کے لیے نور نے کوئی کال سکین تھی کیونکہ یہ کہنا ہے ان کا مطلب زاہر جعفر کے وکیل کا اس کے بعد بہت سے پوائنٹس اٹھائے ہیں اور جس سے کہ یہ ایک رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری غلطی تو نور کی ہی تھی وہ اپنی مرضی سے ہی آئی اس نے ڈرگز کیے اور اس کو کوئی اور مار گیا اور الزام اس کے اوپر لگا دیا کیونکہ یہ تو بے ہوش ہو گیا تھا یہ جب ہوش میں آئے تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑاوا پایا یہ کیس اسٹیبلش کیا گیا ہے اور اب کچھ خاص باتیں اس کیس کے اندر جو پوائنٹس اب بنائے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ یہ بڑی ہائپ کریئٹ کرے ہیں کہ اس کو غلط رخ دے رہے ہیں پھر یوٹیوبرز کا نام لیا گیا کہ آپ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی سنسنی پھیلا رہے ہیں غلط ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو بھئی ایک بڑی صدا ہے آپ سے کہ بتا دیجئے اگر اس میں سے کوئی بات میں نے غلط کی ہو جو ذرائع والی بات ہوتی ہے وہ آپ کے اور ان کے ہی قریبی دوست احباب ہوتے جو ہم تک باتیں پہنچاتے اور وہ ہمارے سورسز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکلوز نہیں کرتے ہوتے یہ ایک ایتھیکس ہے ہمارے جنرلزم کے اینیویز اب ظاہر کو جب موقع دے دیا گیا عدالت کی طرح سے اپنے ڈیفنس میں چیزیں پیش کرنے کا تو گزشتہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس نے ایک فائی آر کہ میں تو اتنا پاگل ہوں کہ میں نے تو مارکوٹائی شروع کر دی تھی مجھے بند کر دیا گیا تھا وہ فائی آر پیش کر دی پھر اس کے بعد اس کا اور کچھ چیزیں اس طرح کی پیش کی گئی ہیں جس میں یہ بیلٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ظاہر جو ہے اس کا قصور نہیں ہے اب نئی چیز جو ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آپ کے لئے جاننا بسکلی اب ظاہر جعفر نے ایک بیان دیا ہے اپنے ہی ڈیفنس میں یہ دس سمتھنگ بیری امپورٹن شوکت مقدم اور اس کی فیاملی کے لوگ پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھے ابھی کیس بیلٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے آنے سے پہلے وہ وہاں پر موجود تھے یعنی کہ قتل شاید انہوں نے کیا ہے اور میں تو بے ہوش تھا مجھے جب ہوش آیا تو نور کے قتل کا پتا چلا لیکن پولیس ابھی نہیں آئی تھی اور شوکت مقدم اور اس کے فیاملی کے لوگ موجود تھے اب آپ دیکھتے جائیں کیس بیلٹ کیا کر رہے ہیں تو اس واقعے کا مجھ سے بھی زیادہ شوکت مقدم وہ ان کی فیاملی کو علم ہوگا کہ نور کو کس نے قتل کیا حیران کن طور پر پولیس نے شوکت مقدم اور دیگر لوگوں کو جو وہاں موجود تھے انہیں شامل تفتیش نہیں کیا ابھی کیس بیلٹ ہو رہا ہے ان کے وکیل کی طرف سے زاہر جعفر کے میرے اور میری فیاملی کے خلاف کیس بنا دیا جو وہاں موجود نہیں تھے اور جو وہاں موجود یعنی کہ شوکت مقدم جو وہاں موجود تھے ان پر کیس نہیں بنایا اس کے علاوہ اس نے کہا کہ درگ پارٹی میں جو لوگ شامل تھے انہیں بھی استغاثہ منظر عام پر نہیں لایا اگر وہ منظر عام پر آ جائیں تو کیس کو سوٹ آؤٹ کرنے میں مدد ملتی اور میرے اور میری فیاملی کے خلاف جو کیس بنایا گیا وہ نہیں بنتا یعنی کہ دوبارہ سے اب وہ درگ پارٹی ایک مسٹریوسی درگ پارٹی ہے شوکت مقدم کو علم تھا کہ میرا خاندان مالی تو آپ پر مستحقم ہے اس لئے انہیں پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ سارا ڈراما کیا ہے اندازہ لگائیں یہاں سے ایک طرف تو زاہر جعفر جو ہے اس کے والد زاکر جعفر کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بہت غلط ہوا نائن صافی ہوئی شروع میں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا ہم اپنے بیٹے کو وکیل ہی نہیں دیں گے اور اب اگدم سے وکیل صاحب کو یہ سب باتیں بتا لگ رہی ہیں اچھا اس کے بعد نور مقدم کا جو سی ڈی آر ڈیٹا نکلوایا گیا وہ 20 جولائے کا کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہے بلکہ جانبوش کا 10 بج کے 40 میرے تک کا نکالا گیا ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کی جتنی بھی کالز ہیں وہ ڈرگ پارٹی سے متعلق ہیں شامل جن لوگوں سے اس نے بات کی کیونکہ پروسیکیشن نے ان لوگوں کو مٹ کیا نکال دیا بیچ میں سے اس سارے پروسیجر سے اس کے یہ ڈیٹا ادھور آئی ہے یعنی کہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ 10-40 کے بعد تو ساری کالز ڈرگ پارٹی کے لیے کی گئی ہے تو وہ ساری کال ریکارڈ کیوں نہیں سامنے لائے گئی پھر وہ یہ کہتا ہے زہر جعفر کہ میں منشعات کا آدھی ہوں ڈرگز کے استعمال کے وجہ سے اکثر بیشتر اندرنے ملک اور بیرونے ملک میری ٹریٹمنٹس ہوتی رہتی یعنی کہ وہ اتنے ڈرگ کا آدھی ہے پھر بھی آپ نے اس کو ایسے کھلنا چھوڑا ہوا ہے ٹریل کے دوران ہم نے ایک درخواست دی تھی جو منظور نہ ہوئی جس کی وجہ سے میرا میڈیکل چیک اپ نہ ہو سکا ٹھیک ہے رجی اگر میڈیکل چیک اپ ہوتا تو پتہ لگتا اوور ڈوز ہے ڈرگز کی امجد محمود نے میرے خلاف پرائیوٹ کمپلین کی تھی عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے ناکافی ثبوت ہے اس لیے خارج کی گئی استغاثہ کہ جتنے بھی شواہد ہیں وہ جالی ہے خود ساکتہ اور خلاف قانون ہے ٹھیک ہے اب جو بھی رو مقدم کے والد کی طرح سے اور ان کے جو پولیس اس کی طرح سے جو بھی شواہد دیئے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تمام غلط ہے پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا اکٹیویسٹ نے پیسہ ہتھیانے کے لیے میرے اور میرے خاندان کے خلاف پوری کیمپین کی گئی یعنی کہ سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہم لوگ اور بہت سے یوٹیوبرز اور بہت سے لوگ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ان کے خاندان سے کیا مل جانا ہے میں بالکل بے گناہ ہوں میرا اور میرے خاندان کے اس کیسے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس کیسے بری کیا جائے اچھا اس کے بعد پھر وہ آپ کو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا ظاہر نے اپنا وہ ائر ٹکٹ بھی شیئر کیا کہ میں تو جا رہا تھا مجھے روکا گیا پی ایف آئی آئی کی کوپی پہ اچھا یو ایس بی میں میں نے آپ کو لاس ٹنگ بتایا تھا کہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن اب پتہ لگ گیا ہے اس میں دو ویڈیوز ہیں نور اور ظاہر کی اکٹھے ڈانس کی یعنی کہ وہ بلٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ایک اپس میں ریلیشنشپ تھا اس کے علاوہ میڈیا کلپس ہیں ریپورٹنگ کے نیوز چینل نے نور کے قتل کے بعد ریپورٹنگ کی تھی نور کی ظاہر سے دوستی اور گھر آنے جانے سے مطالق جو کچھ ریپورٹ کیا تھا وہ بھی شیئر کیا گیا ہے تو بسکلی ان کے ریلیشنشپ کو اسٹابلش کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے ایف آئی آئر کی کوپی میں آپ کو بتا چکی ہوں اچھا اس کے بعد ایک آرٹیکل جو وکیل ہے سکندر ظلکنے نے بتایا کہ نور کی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں فلویڈ کا ذکر کیا گیا تھا یعنی کہ نور کے پھپڑوں میں ایک فلویڈ پایا گیا ہے یہ فلویڈ تا پایا جاتا ہے جب کسی نے کوئی ڈرگز کی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپلین کر رہا ہے یہ آرٹیکل اگر آپ اس کو پڑھیں انہوں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا کہ یہ آرٹیکل جو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلویڈ جب آپ کے پھپڑوں میں پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی ڈرگز کیا ہے اور یہ فلویڈ جو ہے نور کی باڈی میں پایا گیا تھا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیا بیلڈ کیا گیا ہے اس کے بعد مالی خانسامہ ڈرائیور ان سب کے جو ہتنی دلائل ہے وہ دیئے گئے اور کوئی تقریباً ایک گھنٹے کے دلائل دیئے گئے سجاد بھٹی کی طرف سے جو ان کے وکیل ہیں خانسامہ وغیرہ کے اور اس کے بعد سکندر زلکنین جو ہیں انہوں نے دو بجے جب شروع کی اس کے اوپر اپنی دینا دلائل تو تقریباً تین گھنٹے انہوں نے دلائل دیئے یہ بہت سی چیزیں بلٹ کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور کیس کو مورنے کی کوشش کی جاری تھی یعنی کہ ظاہر تو ہے وہ بچانے والوں میں سے تھا اور یہ غیرت کے نام پر قتل ہے نور کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا بلکہ یوں کہا جائے کہ ایگو کو سریسفائے کرنے کے لئے قتل کیا گیا یہ سکندر زلکنین صاحب نے کہا ہے تازہ وہ کہتے ہیں کہ قتل ظاہر نے نہیں کیا بلکہ گھر میں موجود کچھ اور لوگوں نے کیا وہ کچھ اور لوگ اسی گھر میں موجود تھے اب ذرا سنتے جائے گا بہت ہی عام ہوتی جاری یہ ویڈیو آگئے وہ کچھ اور لوگ کسی اور کمرے میں موجود تھے یا وہ بیسمن میں موجود تھے یہی وجہ ہے کہ تفتیشی افسر نے کسی اور کمرے کو سرچ نہیں کیا یہ جب سوال کیا گیا تھا تفتیشی افسر سے تو اس نے بتایا تھا کہ باقی کمروں کو سرچ نہیں کیا گیا تھا اچھا اس نے کہا کہ نہ بیسمن کے حوالے سے نقشے میں کچھ بتایا گیا بیس تاریخ اگر نور کا قتل ہو گیا تھا تو پوسٹ مارٹم جان بوش کا ڈیلے کیا گیا اور اکیس کو کروایا گیا جب بھی کہیں قتل ہوتا ہے تو لاش کو پہلے سرد کھانے لے جائے جاتا ہے لیکن یہاں پہ پہلے امرجنسی لے جایا گیا دیر کر دی گئی اس کو یہ بل کرنے کی کوشش کریں کہ ڈرگز کے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ نہ پتہ لگ سکے کہ نور نے کوئی ڈرگز لیا ہے بیسیکلی وہ یہ بلڈ اپ کرے اُدھر کیا کہ ظاہر ہے نور کو گھر میں زبدستی رکھا ہوا تھا یہ کہا جاتا ہے لیکن نور مختلف اوقات میں گھر سے باہر اندر آتی جاتی رہی ہے تو کس طرح کا زبدستی رکھا وہ خود آ جا کیسے رہی تھی اور سیکیورٹی گارڈ کے کمرے میں بند کرنے کا جو الزام لگایا گیا ہے تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ اس سے نیچے چھلانگواری تھی ہو سکتا ہے وہ کسی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اور ظاہر نے اس کو بچانے کے لیے ادھر کمرے میں بند کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں ظاہر جب اس کو واپس لے کر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چاکو بھی نہیں تھا اسلیہ بھی نہیں تھا پسٹل بھی نہیں تھی تو پھر کس طرح کا ڈرہا دھمکارہ تھا ڈی وی آ پہلے دن سے موجود تھی لیکن جان بوش کر اسے نہیں اتارا نہ انہوں نے نقشے میں بتایا ہے فورنسک ٹیم نے جائوکوہ سے ظاہر کی شرٹ جان بوش کر نہیں لی کیونکہ انہوں نے بعد میں جان بوش کر اس پر ظاہر کا خون لگایا اور اسے ایک سٹوری بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی حیرت انگیز باتیں جو اب سامنے آ رہی ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ اور چیزیں ریکاوریز جو ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو بتایا گیا ڈی اے سیمپلنگ کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا بڑی اہم بات ہے جو نور کے بھائی کو انہوں نے کہا کہ throughout اس کیس میں شامل نہیں کیا گیا چار پانچ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان کے بارے میں کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہو سکتا ہے نور کے بھائی کے خون نے جوش مارا ہو اور اس نے قتل کر دیا ہو اگر نور کی گردن کاٹی گئی تھی یہ بڑا اہم سنیے گیا نور کی اگر گردن کاٹی گئی تھی اسے زباہ کیا گیا تھا تو ایسی صورت میں بلڈ جو ہے وہ فوارے کی صورت میں نکلتا ہے وہ شرٹ پر لگنا چاہیے تھا لیکن شرٹ پر نہیں تھا بلکہ خون صرف پینٹ پر لگاوا تھا جیسا کہ ابھی پیچھے ریپورٹ میں بتایا گیا تھا تفتیشی افسر کی جانب سے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ذاہر کی باڈی سے بھی بلڈ سیمپل نہیں لیا گیا جو کہ کارامت ثابت ہو سکتا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں نور کا ایک خاتون سے رابطہ رہا اس پر بھی سوال اٹھائے گیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ نور نے کچھ آخری کالز اپنی والدہ کو کی تھی شروع کی دنوں میں جب والدہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس پر جواب نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتی اور پھر ان سے زیادہ کہا بھی نہیں گیا تھا زیادی سی بات ہے والدہ ہیں اور ایک تکلیف کا مرحلہ تھا لیکن اب اس فون کال کو اٹھایا گیا ہے شوکت مقدم نے کہا کہ یہ جو کالتی خاتون جو تھی وہ میری بیوی تھی تو یہ وکیل صاحب کی طرف سے پھر پوچھا گیا کہ اگر شوکت مقدم کی بیوی کا نمبر ہے تو ان کی لوکیشن ان تین دنوں میں شوکت مقدم کے گھر کی ہے ہی نہیں یہ ایک اور بہت ہی پورسرار معاملہ سامنے آ رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ زہر کے گھر میں ایک بیسمنٹ ہے ایک راستہ ہے ایک طرف سے گاڑی آتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے پروسیکیوشن نے جانبوش کر جو ایکزٹ پوائنٹ تھا یعنی باہر نکلنے والا پوائنٹ بیسمنٹ کا اسے بھی شاملے تفتیش نہیں کیا اور اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں دیں اس کے علاوہ سگرٹ کے چار بٹس واشروم سے ملے پیکس جو ہیں وہ واشروم سے ملے تو یہ تمام چیزیں جن کو نگلیکٹ کیا گیا اب یہ کیس جو ہستا سے بلٹ کیا جارہا اور اب معاملہ جو ہے شوکت مقدم کی فیاملی کی طرف جو ہے اس کو موڑا جارہا ہے دیکھتے ہیں اگلی سماعت میں کیا کچھ ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعوم میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ